بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں آپ سب کیسے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں یہ اسے کیا کہتے ہیں بھونگے بھونگ کی ہڈی ملتب جو بڑی نلی والی ہوتی یہ وہ والی ہے جس کے اندر ہوتی ہے مک مک بے شمار اور بے شمار اور مزیدار تو آج ہم یہ بنانے لگے ہیں پانی اس میں ختم ہوئے کیونکہ عید پر تو ہم ہو گئے تھے بیمار میں ہو گئی تھے بیمار اور پھر زیادہ کچھ ویڈیو شیڈیو ہم نے نہیں بنائی تھی کچھ بھی نہیں کیا تھا دوسرے دن ہے میں تو لٹی دی تھی یہ دوگیری تھی کھانا پکانے سکتے پھر ویڈیو ہم نے بنا سکتے تو اس لئے آج ہم نے سوچا ہے ہم ٹھیک ہوگئے کو اچھا سا مزے مزے والے سالوں کھائیں ہاں دے یہ اس میں میں ڈالوں گی پانی پتہ نہیں لوگ کیسے نہ تے ہوں گے لیکن میں تو بہت سادے طریقی تمہارے اس میں لے ہمارے شوربہ کے ٹیچ بڑھا اچھا تھا دل کرتا ہے شوربہ اس کا بنے گا زیادہ ہڈی اور مکھی سے شوربہ زیادہ بنے گا وہ بلکل جیسے پائوں کا شوربہ ہوتا ہے وہ ایسا لے گیا ہے اس میں ڈائے جائے گا ساری وہی چیز ایسا لے گوشت میں اتنی ایکسٹرا کچھ مسائلہ نہیں ہے وہاں مرچی حلدی اور لسن ادرکا پیسٹ پیاس اور ٹوماٹر شاید لوگ نہ ٹوماٹر ڈالتے ہیں ادھے ہی ڈالتے ہیں لیکن میں ٹوماٹر اس میں ڈالوں گا شوربہ ہمیں بنانا ہے زیادہ اور پتلا وہ زیادہ اچھا لے گی چلے اب میں سب کوئی ڈال لیتی ہوں پھر آپ کو دکھا دیں اس میں ڈالا ہے یہ فریز ہوا لسن اور یہ ادرک اور یہ ادرک پیسا اور اب ڈالوں گے اس میں ٹوماٹر یہ ٹوماٹر میرا فریز ہوا ہے تھوڑے لائیں گے لیکن تھوڑے میں ڈال لوں تھوڑے دوسرے میں سے نکال کر دیں اب ہم چلائیں گے چولا اور چولے کے اوپر رکھیں گے پریشر اور پریشر میں ہم نے ڈالی ہیں بوٹیاں اللہ صلی اللہ درک اب بچی ڈالیں گے اس میں مسالہ کیسے کمنٹری کر رہے ہیں وہ لکا رہے ہیں نمک مریچ ہردی لسن ندرک پیال ٹماٹر گلے مسالے سوکھی مسالے پوڑر مسالے اچھا اچھا سوری چلو اس میں ڈن جائے گا نمک بسم اللہ تھوڑا زیادہ اس لئے کہ شوربہ بننا ہے پسی ہوئی سرک مرچ بسم اللہ بسکچ تھوڑا رکھوں کافی تیز ہے مرچ مسالے کم کم مرچ شوربہ میں پر مرچ زیادہ ہوں پھر زیادہ ہی کچھ محسوس ہوتی ہے حلدی یہ تین ہیں گرم سال انڈ پہ ڈالیں ہاں جی اب ڈالوں کہ میں اس میں یہ لونگ دو تین لونگ ہیں ایک داچنی کا ٹکڑا ہے ایک موشٹی لائچی بسم اللہ اور پیاز کٹا ہوا یہ تقریبا دو بڑے درمیان درمیانے ساتھ دو پیاز ہیں بسم اللہ شوربہ کے لئے لسم پیاز ہو تو پھر اچھا شوربہ بنتا ہے گرم ہو جائے گا پھر اس پریشر کو بند کر دیں گے اگر اس کو جمالنا تھوڑا مشکل ہے ہو جائے گا انشاءاللہ آری زیادہ مشکل ہے نہیں گرم ہوگا نا تو نیچے ہو جائے گا سپا 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 لیں اب تھوڑا یہ گرم ہو جائے گا پوٹیاں نکال گا لگا پتیلی میں بھون لیں گے ایک دفعہ کافی پڑی بڑی تھی اور کافی زیادہ سالانتا تھا میں نے کوئی پرچے میں گلا کے پڑی کو تیلی میں ڈال کر پھون گا پاپیس اس میں ڈال کر پھون گا اسی میں بھون گا یہ گوشٹی بھی گل جائے گا چلو اب اس کو تھوڑ دیر رکھتے ہیں اس کو بالا جائے گا پھر اس کو بند کر بھون گا یہ اچھے سے گل گیا ہے اب اس کو بھون لیا ہے بھون ہے نا بھون لیا ہے کافی دیر اس کو سٹیم دینا پڑتا پھر یہ گر جاتا ہے اب اس میں ڈالے گی پانی اور بنایا گی اس کے شوربا پانی دیر سار جائے گا پانی دیر سار جائے گا پانی ڈال کر تھوڑی دیر اور پکائیں گے پھر ریڈی ہو جائے گا پھر اس میں گرم سارا ڈال کے تو نوش فرمائیں گرم سارا ڈال دیئے پھر اس کو نان کے ساتھ نوش فرمائیں وہ آپ کی مرضی ہیں نان کے ساتھ کھائیں گلکے کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ مرضی کھائیں کھلا ڈالا شوربا بنایا کپڑے جائے سے پہلے سارے ہم لوگوں نے واش کیا تو وہ پریس نہیں کی تھی جن کی ضرورت ہی وہ کر لیا تھے پاکریا نے دیا تھے میں نے سوچا ہاتھ سارے پریس کر لوں پانی لگا کے اس کو کہتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ وہ پریس کر لوں کہ محمد ابیل اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہا ہے چلو محمد بھی لاؤ خیلے آو خیلے محمد بھی لاؤ انگر پکڑا کہ آنٹی شرٹ اس طرح کریں گے تو میں اس کے اندر انگر پکڑے ہاں چلو بیٹا بھی میں کروں گے پھر ہاں وہ پھلے رہ دی ہوگے انگر پکڑ کے ہاں بیٹا بھی لکھو وہ دیکھو ٹوائز کی تیرے چلو کھلیں چلو ٹوائز کے ساتھ کھلیں یہ دیکھیں کدر گئی جاڑی یہ دیکھیں ابھی تو اتنا بھا گئی اس خراب ہوئی وہ دیکھو وہ بھی دو وہ دو وہ ہاں یہ والی دو آرے چھوٹی سی گاریاں جیسے بھاگتی جاتی ہے یہ دیکھیں چلو یہ محمد بیل بروک سے اس کے ساتھ جوڑ کے کچھ نہ کچھ چیز بنا کے ہمیں دکھائے گا چلو محمد بیل کھلو اور یہ ہے ایک مروح جس نے مروح چاٹ کھانی ہے وہ بتا دے محمد بیل نے ایک ویڈیو میں یہ سب فروٹس کٹنگ کر کے ہمیں دکھائے تھے وہ ویڈیو میں نے انسٹاگرام پہ شیئر کی ہوئی تھی یہاں پہ نہیں شیئر کی تھی بور ہو رہا تھا میں نے یہاں چھٹائی پچھا دیا اس کے اوپر ٹوائز رکھتی تو خوشی ہو کے کھیلنا شروع ہو گئے بچے بھی بور ہو جاتے ہیں ان کے لگ لگ چیزیں چاہیے کھیلنے کے لئے چلو یہ بلوکس کے ساتھ کچھ نہ کچھ بنا ہو بیٹھ کے چلو یہ بلوکس کے ساتھ کھیلتا ہے چلو بلوکس کے ساتھ کھیلتا ہے وہ تنگ پڑ جاتا تھا کسی اور چیز کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے پھر وہ نہیں دیر کرتا تھا پھر کوئی اور چیز لے لیتا ہے اب آج کل بلوکس کے ساتھ کھیل رہا ہے یہ ہم رکھتے ہیں تو پھر ہوتا گیتا ہے یہ ہی دو دوبارہ اس کے افساند آ رہے ہیں یہ برفی ختم ہو گئی ہے تھوڑی سی رہ گئی وہ بھی ہم تو رہت رکھتا ہے دو پیس تھی اس کو میں نے مل بانٹ کے کھانے کے لئے پیس کرتا ہے واقع ہم لوگ نے کھا لی ہوئی ہے پہلے ہم چار بندے ہیں تو ہم یہ چار پیس میں نے کھی ہے تو محمد بیل دو کھاتا نہیں وہ میں ہی کھا لوں بسم اللہ الرمان یہ انکی مٹھائی انکی مٹھائی ہاں جی سلیم سویٹ سینڈ بیکرز یہ میں سانی بلائیاں نکا کر رکھیں اس کا میں بنا ہوں گے مکھانوں پر جیسے دی آج کافی بیزی گئی بطلب آج اس کو جار رکھا کر رکھ دوں گی اس کا مکھان بنا ہوں گے یہ کچھ گئے کی دودھ کی اور کچھ اس کی خیاد اور یوپائی دونوں مٹس نظر آرہی ہیں آکو سارے میں کٹھے کر رکھیں ہمیں بین کو یہ سوفٹ ہو جائیں گے تھوڑی سی بطل میں نکا کر اس کو دہی کی جاغ لکا کر رکھ دوں گے تو ہم مکھان بنا ہوں گے اس کا مکھان بنا ہوں گے ماشاءاللہ سالن ہمارا ہو گیا ہے ریدی اب سب کو کھانے کے لئے دیتے ہیں آپ بھوکا لگیا کہ وہ سب کو کھانے کے لئے ہیں کتنا زیادہ носگیل اے دیکھوں میگ کر سارے نکلリکل کے پہل گئے بسم Transavan چاپ میں نان کھمئری روٹکا نے کھ ہو جائے اسے نان مگائے ہیں تکاکی گرم گرم تو یہ نوڈ پی چکنائی جمعنے لگ جاتی ہے بسم اللہ 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 بسم بسم اللہ